اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس کے بھائی دیکھتے ہیں سیگرٹ میجر صاحب کی ویڈیو کافی اچھی ہے اگر ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیجئے گا تو جلو ویڈیو کرتے ہیں شروع یہ سوچا تھا دو ہزار ایک میں سو شنو کرتا اور اس کی پیچھے سوچ یہ تھی کی پولٹیکل ڈیپلومیٹک ایک اکنومک سیکیورٹی ان پین چار پیلرز کے اردگر کچھ ایسے لیشوں کا سکتے ہیں امریکہ کانٹرولز دو ورلڈ آج کی تاریخ میں بھی چین کے پاس ہوں گے کافی سارے پیسے لیکن امریکہ دو نیا چلا کی ہے چلیں یہ پاکستان کے پاس اگر پاکستان کی جیو سٹریٹیجک لوکیشن آپ ھٹا دیں تو پاکستان کوئی جائے گا بھی 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 پاکستان کا وہی گانا وہاں پینا پرانا ہے کہ اگرانستان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچے گا اگرے تم اپنے ملک کے بارے میں سوچے گا جہن دوستوں میں امیج اکارواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانک کے ریلوگز ہندی اور اس کے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ویڈیو آپ کو پورا دکھاؤں میری آپ سے گزارش ہے بنتی ہے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارا چینل سبسکرائب کریے اور بیل آئے گن دبان آپ بلکل بڑھ بھولیے گا تو دوستوں شانگھائی کوپریشن اورگنیزیشن پندرہ اور سولہ تارک کو یہ میٹنگ ہوئی اوزبیکستان میں اور سمرکند شہر میں جو کی تاشکند ہے کپٹل ہے اوزبیکستان کی اس سے قریب تین ساڑھے تین چار گھنٹے لگتے ہیں بائی روڈ اور ٹرین بھی جاتی ہے روڈ سے بھی جائے جا سکتا ہے وہاں پہ ہوئی ہے یہ وہاں پہ کیوں کرا گیا یہ تھوڑا سا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ سمرکند کو کیوں چنا گیا اور کیونکہ تاشکند میں ہوتیلز بھی ہیں بہت اچھے اچھے سمرکند میں ایسا کچھ نہیں سمرکند میں ہوتیلز بہت ایسے کچھ خاص بڑے برینڈز نہیں ہیں چھوٹلے اس لیویل کا جب آپ سمیٹ کرتے ہیں جہاں پہ آٹنوں دیش آرہ ہیں تو تھوڑا سا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا انفرسکچر ہو خیر اس کے پہلے کی میں بتاؤں ہوا کیا تھا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا جاننا کہ یہ ایسیو ہے کیا شانگھائی کوپریشن اورگرینیزیشن جو ہے وہ چائنا کا بنایا ہوا بلوک ہے پہلے سمجھ لیجے اس کے ہیڈکوارٹر بیجنگ میں ہیں اور اس میں چائنا نے یہ سوچا تھا دو ہزار ایک میں اس کو شروع کرا تھا اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ پولٹیکل ڈیپلومیٹک ایک 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 سکیورٹی ان تین چار پیلرز کے ارتگرد کچھ ایسے دیشوں کا سموہ ہوگا جو ساتھ میں رہیں گے اور شاید مند میں یہ بھی بات تھی کہ ویسٹن بلوک جو ہے جو ویسٹن بلوک کی کانٹریز ہیں جیسے کی ویسٹ ہے آپ کا یورپ ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے اس میں جیوگریفکلی تو نہیں لیکن ڈیپلومیٹکلی اور ایموشنلی کلچرلی آسٹریلیا بھی ہے نیوزلینڈ بھی ہے تو ان سب ملکوں کا ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے تو ایسیو شروع کر آگے دو ہزار ایک میں تو اس کے کچھ کچھ میمبرز ہیں جیسے کی کرگستان ہے کزاکستان ہے سبکستان ہے تجاکستان ہے بھارت ہے پاکستان ہے ایران ہے روس ہے راہن تلنے چین ہے ایران بن جائے گا بھارک کنام نے لے لیا تو یہ سب کچھ دیش ہیں ایران کو حالی میں شامل کرا جیا ہے تو ان سب کی میٹنگ ہوئی ساب تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بات بولی اسیو اس میں دو تین کارانوں کی وجہ سے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایسیو میں دو تین ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میں آپ کو ڈسکس کروں گا جو میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو لگے گا تھوڑی سی الگ ہے پہلی بار تو شی جنگ پنگ جو ہیں آنکھیں کہا ہیں اس کے پہلی بار چین سے نکھلے اور اتنے بڑے پیچھ کسی فنکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو باندھ رہتا ہے یا سمیٹ میں کہہ سکتے ہیں شی جنگ پنگ در کے مارے خود کرونا پھیلا کے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو مروہ کے کروڑوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈال کے مارکٹس میں ٹرلینز او ڈالر کی تباہی لگا کے اکانومی اس کو ڈبانے کے بعد اپنی جان کی فکر لے کے شی جنگ پنگ آرام سے بیجنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کسی سے نہیں ملتے اور ان کو یہ در لگا رہتا ہے کہ مجھے نہ ہو جائے گا کرونا لیکن وہ نکلے وہاں پہ اب کیوں نکلا چائنا اس کے پیچھے بھی کارن ہے چائنا کے کاران آنے سے پہلے میں بتاتا ہوں یہ پہلا ایسیو سمیٹ ہے روس کے یوکرین انویجن کے بات روس کے انویجن کو ایک سال نہیں ہوا ہے اور روس کا انویجن اگر میں گلت نہیں کہہ رہا تو چوہیس فروری کے شروع ہوا تھا تو زائر سی بات ہے ایک سال نہیں ہو اس کو تو روس گیا اور تیسری بڑی جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اب جو سدارت ہے اب وہ بھارت کے پاس تو بھارت اگلی بار کروائے گا ایمپورٹنٹ کیا ہے دیکھنے والی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات شی جنگ پنگ اب گھیرا ہوا ہے یہ سب میں آپ کو بیکگراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس بار کیا ہوا دو ہزار بائیس کے سیو سمیٹ پہ ہوا کیا چین گھیرا ہوا بونی طریقے سے اور چین کیسے گھیرا ہوا ہے دوستوں پہ وہ جو ارتا تیر والی کاہوت ہے وہ تائیوان کو لے کے بلکل سچ ہے یہ ارتا تیر والا معاملہ ہو گیا فلائنگ ایرو چائنہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا چائنہ کا ایسی دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی نینسی پیلوسی پہنچ گئی وہاں پہ اب چائنہ کو یہ نہیں پتا لگ رہا کرے کے شروع شروع بڑی دھمکیاں تھی بم مار دیں گے جہاز سے مار دیں گے پندوبی سے مار دیں گے جہاز بے کمار دیں گے بہت چین میں بولا لیکن اید دی اینڈ او دے چائنہ کوچھ کر نہیں پایا تل میں لہا ہے چائنہ اور چائنہ کوئی بیلنس چھئی ہے بیلنس کہاں ملے گا اور جب بھی چائنہ میں کوئی گل بڑ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے چائنہ جو ہے سینٹرل ایشیا کیوں دیکھتا ہے چائنہ کی پورانی سٹریٹیجی ہے چائنہ جو بھی کرے گا چائنہ کی کارے گا بڑا دھماکہ دھماکہ مطلب پوزیٹیو نیگٹیو بات نہیں کر رہا پوزیٹیو بات کر رہا تو چائنہ جیسے انویسمنٹ کرے گا اس بار ایسیو سمیٹ بولا سب ہم پورا سپورٹ کریں گے وہ ٹرن بائ ٹرن سب کی ٹرن آتی ہے لیکن ایک بات دھیان رکھے گا ایسیو سمیٹ جو شانگھائی کوپریشن آرگانیزیشن ہے اور چین کا ماملہ ہے اب سب کیا ہو گیا کہ شی جنگ پنگ پہنچے اور شی جنگ پنگ نے زیادہ کچھ نہیں کرا لوگوں سے ملے نہیں جو ڈینر تھا ایک ڈینر رکھا تھا وہ بھی اس کے لئے بھی نہیں پہنچے شی جنگ پنگ کیونکہ پھر باقی لوگوں کو ملنا پڑے گا شایے نہیں چاہ رہے تھے ملنا مودی جی بھی نہیں پہنچے کیونکہ مودی جی یہ چاہی نہیں رہتے کہ شی جنگ پنگ سے آتھوات ملا کیونکہ بیسی لڑائی چل رہی ہے اور کشیدگی چل رہی ہے کرونا سے دور ہی رہاں چاہیے سوہ سو ارب ڈالر کی لیکن کھچاؤ چل رہا ان کو بھی پتا ہے چینیوں کو بہت بھالی بھانتی پتا ہے کہ مودی جی اور بھارت کی پوری ڈپلومیسی اسی فراق میں ہے کہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے آت نرور بھارت مہنت کریں دن رات جو کریں انویسمنٹ لائیں ابھی جیسے وہ ویدانتا کے ساتھ ملکے تائیوانیس کمپنی نے بولا ہے کہ گجرات میں بیس عرب ڈالر کا سمیکنڈکٹر کبوب یوں ایک پلانٹ ڈال رہے ہیں ایک فیکٹری ڈال رہے ہیں اور وہاں پر چپ بنیں گے بغیرہ تو چینی کو پتا ہے کہ بھارت کیا کرنا چاہ رہا ہے اور بھارت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ چینی سے جو ٹریڈ میں ہمارا ہمارا لوس ہو رہا ہے اور چینی پر چوٹی چیزوں کے لئے مشین کے کامپننٹس وہاں سے آئیں گے یہ آئے گا وہ سب ختم کرے بھارت وہ جلد سے جلد ختم کرے بھارت یہ چاہ رہا ہے اس لئے مودی جی نے چاہ بھی دیا کیا بھلک چھٹے گہر بے گاری بھاگ رہی ہیں انڈیا میں یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی دیفنس میں بھی ادھر بھی چینی سے کم سے کم چیزیں لاؤ کم سے کم جو انڈیا میں 5G رول آؤٹ ہو رہا ہے اس میں بھی ریلائنس نے یہ بولا ہے کہ بھائی چینی کا ایک سکرو نہیں ہمارا جو ہم یہ پر 5G رول آؤٹ کر رہے ہیں ریلائنس میں بولا ہے کہ اس میں سرور چھوڑ دیجے ایک پپمنٹ چھوڑ دیجے ایک چھوٹا سکرو بھی میڈج جائے گے ہم کہیں سے بھی لے ہم نے چین سے انہی لیا بس اور زیادہ تر اس میں تکنولوجی انڈیجنس ہے بھارت خیر تو تو یہ تو ایک چین کا اندل ہو گیا جس میں کی شیجنگ پنگ بھی نہیں گئی اس ڈینر تو اور موڈی جی بھی نہیں گئی رشیہ کا اندل تھا رشیہ کو جانا تھا رشیہ کو سب سے ملنا تھا کیونکہ رشیہ اب دوست دون رہا ہے کیونکہ رشیہ دیرے 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 آئیسولیٹ ہو رہا ہے دیکھیں سب ایسا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں سارے امریکا کی جائے ہیں ایم اف لے لی جائے گولڈ بینک لے لی جائے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس لے لی جائے ایف ایٹی اپ لے لی جائے وہ کہیں پر بھی بیزد ہو یار کوئی فرانس میں بیزد ہے کوئی برسلز میں بیزد ہے کوئی کہ ہیں سب امریکہ کی جائے ہیں ٹھیک ہے لیٹس بی وری کلیر امریکا کنٹرولز دو ورڈ آج کی تاریخ میں بھی چین کے پاس ہوں گے کافی سارے پیسے لیکن امریکا دنیا چلاتی ہے اپنے حساب سے دنیا چلاتی ہے صحیح اگلت یہ بات سچ ہے اب رشیہ ہم نے تو دیکھا بھی ہم تو دیکھ بھی رہے ہیں پریکٹی کا لمپے کر رہے ہیں وہ یہاں تک کیوں بیچارے شہواز شریف سے بھی ملا بیچارے ہی ہے بیچ پاکستان میں آیا بہت زبردست فلڈ اور انفورچنٹلی پندرہ سو سے اوپر جانے جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے لوگ ختم ہو گئے وہاں پر اور پاکستان میں ابھی جو ایکنومک صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے جو فائنانچل ان کی حالت ہے بہت مطلب کی پاکستان فائنانچلی یا ایکنومکلی کلیپس کیسے نہیں ہوا یہ اپنے آپ میں کیس ٹڈی ہے اور اس لیے نہیں کلیپس ہوا کیونکہ بہت زیادہ باہر سے پیسہ پمپن ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی کوئی تحریف نہیں ہے ان کی ایکنومی میں زیرو ریزیلینس ہے بناتے ہیں کچھ لوگ وہ کچھ کپڑا ٹاویل کچھ بنیانی سے کچھ بنا لیتے ہیں اس سے زیادہ مشکل ہے بہت ان کی لیے کچھ نہیں کرتے پاکستانی ہے ہی نہیں کچھ سینہ چوڑا کرنا جائے بہت سوال باہر سے لوگ آتے ہیں پیسہ ڈالتے ہیں پاکستان میں کچھ اوورسیز پاکستانی پیسہ ڈال دیتے ہیں زیادہ اوورسیز پاکستانی مانگ دیتے ہیں ان کی میربانیت ہے مطلب کی جس کو کہتے ہیں نا کی تین چار ارب ڈالر آ جاتے ہیں جمعے کے جمعے والا حصہ ہے کہ اس سے مانگ لیاں پیرا گی اپتے کسی سے مانگ لیاں پیتیسے رہتے چوتھے اس ٹائپ کا پاکستان کا چال رہا ہے ہاری جو میرا ادل آجاتی ہیں موڈی جو مانگ لیاں پاکستانی ہم ہم آجاتے ہیں سمیٹ سپیشل پاکستان موڈی جی نے یہ بولا کہ موڈی جی نے یہ بولا کہ انہوں نے پورٹن کو بولا کہ ایک باردو کا ماملہ ہے کوئی شاہت نہیں ہے اور لڑائی وڑائی سا کچھ رکھا نہیں ہے اور مطلب کی there should be a way forward موڈی جی spoke about پورٹن سے بات کری وہ نے کئی چیزوں پر بات کری وہ نے بات کری ڈیپلومیسی کی وہ نے بات کری ڈیپلومیسی کی وہ نے بات کری ڈیموکرسی کی بھی بات کری پتہ نہیں کوئی پورٹن کو مسیج تھا کہ نہیں تھا مجھے نہیں پتہ یہ سکتا میری سوچ ہو سکتا میں غلطی سوچ رہا ہوں لیکن موڈی جی نے یہ بات کردی کہ کسابیر ہونا چاہیے اور مودی جی نے پھر ایک اور چیز وہاں پہ جو مودی جی نے بڑا امپورٹنٹ بولی کہ جو میمبر کنٹریز ہیں ان کو ایک دوسرے کو رہ داری دینی چاہیے یعنی کہ اگر ہم ٹریڈ کرنا چاہیں تو جیسا پاکستان ہے پاکستان بھارت کو رہ داری نہیں دیتا پاکستان نے کافی ٹائم سے اس چیز کا فائدہ اٹھا رکھا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر ملا ہے جو اس بار ایران کو اندر لیا گیا ہے ایسیو میں اور ایران کو شامل کرا گیا ہے اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے اور یہ بات میں کافی اپنے پاکستانی دوستوں کو بھی کہتا چلا رہا ہوں کافی ٹائم سے کہ بھارت ایران کو مینسٹریم کر رہا ہے مجھے حقی بھارت creators dernier کے بھارے ایران کے بعد ایران پر بغیر م дисک Sco ba and pub پر کھومینی ک compra and to win. werhele آپ سے لوگ جانتے ہیں یہ وہ اسے بہتر تو سیًا د finds properties کينسا بھارت انفولی تاریان کرا ست ایران کی اسی کے پیلے کہ میں واپی سو ہوں میں اس کے فślę طرح من اkaaی ایران Intel убیترrak ش seeing کہ معاو приехے کے پیچھے جی کہہ رہے اور کیوں کہہerer میڈیا تو اسی رپورٹ کرتا ہے مہدی جی نے یہ بولا مہدی جی نے ایسا بولا تو کیوں بولا اس کے پیچھے قارن کیا ہے ہر چیز کے پیچھے کیونکہ جب کوئی دیش کا پردان منتری کچھ بولتا ہے تو اس میں وزن ہوتا ہے پاکستان کی بات نہیں کر رہا وہاں پردان منتری جو بولتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن باقی کسی بھی ملک کا پردان منتری خاصتا ہوسا بھارت کے اگر پردان منتری کچھ بولیں گے تو اس کے پیچھے قارن ہوگا اس کے پیچھے وزن ہوگا اس کے پیچھے کچھ نکچھ تو ہوگا کہ اتنے بڑے پلاتفارم پہ جا کے پرائی منسٹر بول ہوئے ہیں اور وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ایران جو ہے نا ایران کی دو پلس پوائنٹس ہیں اور دو مائنس پوائنٹس ہیں ایران کی دو زبردست پلس پوائنٹس ہیں اور دو زبردست مائنس پوائنٹس ہیں پہلے آتے ہیں پلس پوائنٹس میں پلس پوائنٹس یہ ہے کہ ایران کے پاس تیل ہے بہت ایک سمندر ہے تیل کا ایران کی زمین کی بیچے جو ایران نہیں بیچ پارا دنیا کو کیونکہ ایران پہ سینکشنز ہیں یہ ایران کا پلس ہے بہت بڑا دوسرا بڑا پلس ہے کہ ایران کا بورڈر افغانستان سے ملتا ہے اور ایران سے آپ سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں یہ بہت بڑا پلس ہے ایران کا یعنی کہ جیو سٹرٹیجکلی بھی جو ایران پوزیشنڈ ہے وہ کمال کا ہے اور اس کے پاس تیل ہے ایک چھوٹی بات اور میں کہہ دوں سائیڈ میں میں نے دو پوائنٹ بولی تیسرہ بھی آپ کو باتاتا ہے چلو ایران کے پاس پورٹ ہے یعنی بندرگاہ جو بھارت بنا رہا ہے آپ نے چاوہر کا نام سنا ہوگا وہ ایران میں ہے اور چاوہر کے کچھ ہی میل دور ایتھک سو میل کے آس پاس سے کمی ہوگا پاکستان کا پورٹ ہے گوادر تو بلکل پاکستان کے گوادر جو پورٹ ہے اس کے بلکل اس طرف اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو لیفٹ ان سائیڈ میں دیکھیں گے چاوہر بھارت نے بنایا اربون ڈالر کھرچ کر کے بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ ٹریڈ جو ہو ایران کے تھو ہو اس کے لیے ایران کی مین سٹریمی ضروری ہے جو ایران کو الگ تھلگ کر دیا تھا وہ ضروری ہے ایک تو یہ بات ہوگئی ایران کے پلس پوائنٹس مائنس کیا ہے مائنس یہ ہے کہ ایران کا جو ایران پرسیو کر رہا ہے وہ دنیا کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے کیونکہ یہ پروگرام کم کرتے ہیں بولتے زیادہ ہی لگو یہودیوں کو مار دیں گے یہودیوں کو سمندر میں پھیک دیں گے یوں نو بھیل وائپ آؤٹ دیسے دیسے سٹوپڈ تنگز لیچھوڈ وائپ آؤٹ ڈیزرائیل فرم در فیس او در سالت ان کے باپ کی امت نہیں ہے ایران کے باپ کی امت نہیں ہے دوسری چیز ایران جیسے ہماس ہے ہزباللہ جیسے ٹیرر گروپس ہیں جو ازرائیل کے خلاف کام کرتے ہیں زیادہ تر اور بھی جگہ ٹیرزم پھیلاتے ہیں ان کو فنڈ کرتا ہے اور جو ان کے ریپبلکن گارڈز ہیں ایران کے وہ بڑے ملووز رہتے ہیں سلیمانی تھا ان کا جنرل جس کو امریکنز نے ڈرون سٹرائک نمارا تھا وہ کافی اس چیز میں شیر تھا یہاں پہ جا کے آتنگوادیوں کو آکے آر دیئے وہاں پہ ان کو بم پٹا کے دیئے وہاں پہ ڈالر دیئے وہاں پہ یہ کرا وہ بہتو ایران اپنا ڈیپلومسی کے تھرہو جیسے بھارت جوڑھے ڈیپلومسی کے تھرہو ٹریڈ کے تھرہو اکانومی کے تھرہو اپنا انفلوئنس دنیا میں پھیلاتا ہے وہی کام ایران کرتا ہے آتنگواج سے تو ایران کے بھارت کے ساتھ بھی اچھے رشتے ہیں اور بھارت کے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے رشتے ہیں اس لئے بھارت ایران کو کہہ رہا ہے یہ سب چیزیں تم چھوڑو یہ سب فالتو کی چیزیں اس لئے کچھ حاصل ہے ٹھیک ہے اور تو مینسٹریم ہو جاؤ تو دھیرے 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 یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنا نہیں چاہتا تھا یا روس نہیں چاہتا تھا پھر بھی بھارت اس کو اس کو ایسیو میں لیا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایران کو مینسٹریم کرنے میں ایران کو مینسٹریم کرنے سے ہوگا کیا ایران کو مینسٹریم کرنے سے یہ ہوگا دوستوں کہ پاکستان کٹ اپ ہو جائے گا پاکستان کیسے کٹ اپ ہو جائے گا پاکستان کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی شو میں پہلے پاکستان کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک پورٹ ہے کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ اور پاکستان کا وارڈر افغانستان سے ملتا ہے جہاں سے اب سینٹرل ایش آزار سیکٹر ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے پاکستان کے پاس اگر پاکستان کی جیو سٹریٹیجک لوکیشن آپ ہٹا دیں تو پاکستان کوئی جائے گا بھی نہیں ویزا لے کے there is nothing in پاکستان کچھ نہیں ہے یہ بھارا موسم اور چودہ موسم یہ سب عمران گان کے دماغ میں ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب باپس آتے ہیں ایسیو پہ چائنا نے یہ سمیٹ کروایا اور چائنا نے اپنے ایک بات بولی شی جنگ پنگ کہ کلر ریولیوشن جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے کلر ریولیوشن کیا ہوتا ہے آنکھیں نظر آئیوں بھائی کلر ریولیوشن یہ ہوتی ہے جیسے کچھ پاکولر سینٹیمنٹ سے لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں اور سکاریں پلٹ دیتے ہیں پاپولر سینٹیمنٹ سے لوگ آتے ہیں جیسے عرب سپرنگ آپ نے سنا ہوگا جیزمین ریولیوشن ہے پنک ریولیوشن ہے بلو ریولیوشن ہے گرین ریولیوشن ہے تو یہ سب ساری اگر آپ ان ریولیوشن کے بارے میں پڑھیں گے آپ گوگل پہ جائے یہ کلر ریولیوشن ہے پڑھے آپ کو پتا لگے گا بلو ریولیوشن ہوتا ہے چین میں ہوئے ہیں ایسے کافی ریولیوشن ہے مجھے نہیں ہوگا چین میں بھی یہ گوگا اور چین کو بڑی گھبرا اٹھا ہے میں نے کئی بار بولا ہے اور سی جنگپ نے کہوں کون بولا ہے میں نے کئی بار یہ بولا ہے کہ چین کو یہاں پہ کافی انڈین پلانرز کہ ہمارے مانتن دیوزیں جو ہمارے بھارتی سینہ کی چین بارٹی اسینا چین انز سے ب recommending امریکن لکھا کہ چین ۔ مارکنی کنوون رو پانے مرکنی بتاتا ہے اور چائنے اور تکنولوژی سے بہت انسان نائی محق بارکنے مڈیانی بتاتا ہے کہ چائنے ممرکن ۔ چائنے تانے اپنے خود پر لوگوں سے بہت اپنا باستان چائنے کا بڑا چینیز چائنے ہوا ہے چائنے کا خوان بہت دل ملک چائنے کا خوان بہت دل ملک سوچ så چکے اس کوئی شک نہیں ہے کیار اندر سے ودروح تو نہیں ہو جائے گا لوگ تو نہیں آ جائیں گے اس لئے چائنہ میں چائنی سرکار جو ہے اس کے اور لوگوں کے بیچ میں قرار ہے ایک اگریمنٹ ہے انردن اگریمنٹ ہے انسپوکن اگریمنٹ ہے جو جنتا بھی سمجھتی ہے سرکار بھی سمجھتی ہے ہم تمہیں سہولیتیں زیدیں گے لیکن تمہارا مو گند رہ گا اپنے میں جو دل میں بات ہے زبان پا مطلب تمہارا موشن مشین ہوگی تمہارے گھر میں ائر کنڈیشنر ہوگا تمہارے پاس نوکری ہوگی تمہارے بچوں کے پاس سکول ہوگا سڑکیں اچھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن تم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو بیٹا تمہیں تو مریں گے بھی تمہارے دائیں طرف تین جو پڑوسی اور بائیں طرف تین پڑوسی ہیں اور جو تمہاری بیلڈنگ میں اوپر تین رہتے ہیں نیچے تین رہتے ہیں ان سب کو گائب کر دیں گے ختم بائے بائے ٹاٹا اس میں زہر ماہ پر پھیلا لی ہوگا جیسے چھوٹ کی بیماری ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چھو لیں گے تو وہ آپ کے وہ پاکس ہوتا ہے چکن پاکس ٹائپ کا جو ہو جاتا ہے something like that you know contagious بیماری ہوتی ہے so they think that protest against the government is a contagious disease it's a disease of the mind تو وہ پورا صاف کرما چھو کرتے تو چین نے بولا ایسی ہو میں کہ کلر ریولیوشن جوا ہے یہ نہیں چاہیے یہ آپ نے ایک بات دیکھی ہے ایسی ہو کے جمارے کنٹریز بتائیں آپ کو قضاکستان کردستان ازویکستان تجاکستان انڈیا پاکستان ایران راشیا چائنا آپ کو اس میں خاص بات نظر آئی اس میں صرف ایک ہی ملک ہے جس کو آپ دیموکریسی کہہ سکتے ہیں انڈیا باقی آپ ان میں سے کسی بھی ملک کو آپ دیموکریسی دیکھیں راشیا ٹوٹل گھنڈا گھنڈی ہے ٹھیک ہے اچھا ملک ہے دوست ملک ہے ہمارا نو ڈاؤٹ بڑھنڈا گھنڈی ہے ٹھیک ہے چائنا بیڑا ہی گھر کیا اس کا آپ کو پتہ ہی ہے ایران اس کا بیڑا گھر کیا اس سے بہتر پتہ ہے پاکستان سوالہ اللہ پاکستان کے لئے تو الگ کتاب لکھی جانے چاہیے ٹھیک ہے پاکستان علمگیری کھرگستان 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 تاجاکستان اوزباکستان یہ سب سٹرونگ من ہیں یہ پہلے یو اے سسر کا حصہ ہوا کتے تھے یہ نائنٹی 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 وان میں یو اے سسر سے ٹوٹے اور الالالاللہ بڑھنے ٹرو ڈیموکرسی ایسیو میں اگر کسی ملک میں ہے محرک میں ہے اسی لئے ان کے لئے بھارت کا ہونا محرک بہت زموزی ہے مجھوڈی مجھوڈی ہی بھارت کی ملٹری بہت زبر دستہ ہے ڈپلومسی بہت زبر دستہ ہے بھارت کا اپنا پیٹ ہے تو یہ ایس ایو میں باتیں ہوئیں اب آہ موڈی جی نے جو بولا میں نے بتا دیا میں نے بہت سے زور دیا تو بتا دیا پوٹن نے بولا کیجی اس نے موڈی جی سے بولا کیجی آپ بھی بارے چھتے ہیں دا بھارت میرا بلے بلے بلا اور میں آپ کو بتاؤں گا یوکرین کے بارے میں میں آپ کو پرسنلی بتاؤں گا بلے کروں گا یا بتاؤں گا بلکل بھائی کچھ باتیں ہوتی کیمرے پر نہیں بولنی ہوتی یوکرین وار میں کیا کیا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا یوکرین کیو پر بہت زیادہ یہاں پر ڈسکشن ہوا پاکستان نے پھر بند بار دیا ان کو جانا نہیں چاہیے تھا یہ نا گلتی سے چلے گئے آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھئے اور یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہاں پر باڈی آپ کی لینگوڑیش دیکھئے شہباز شریف کی اس کے کان سے وہ یہ فون کے پکہ نہیں یہ یہ بہت بڑی بیسٹی ہیں آہ پہلے ویڈیو دیکھئے پھر میں آپ کو بہتا ہوں نہ دیکھیں دیکھئے ہال تو انترنیشنل میڈیا کورت آرہا تھا رو بجرا یہ میں کس پیل میرے مینیسر پیوٹن بے کے بیٹا ہوئے پیوٹن سم بڈی ہیتی ہیتی ہے سم بڈی ہیتی ہے ہاں ہاں اس نے لگا کے جاناں پھر کیو جاناں پیوٹر نسے اب بزرگ آگئی پیوٹر نسے اب بزرگ آگئی پیوٹر نسے اب بزرگ آگئی اے پیوٹر نسے اب بزرگ آگئی مزیدار 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 کس طریقہ سے شاہد شریف ہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے دوسرا دیکھا پاکستانی ڈیلیگیشن کس طریقہ سے جا رہا ہے مطلب دونوں ہی پاکستانی ملکوں کے بارے میں کچھے کچھے تنیتا ہے زائر سی بات ہے اتنی دوائی ان کے ملک میں ہو رکھی ہے لیکن پاکستان کا وہی گانا پہ پرانا کیا بلانستان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچے وارے میں اپنے ملک کے بارے میں محالو محالو ان کا ملک ایک تہای پانی کے نیچے ہے ملک ہے پوری قوم ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ دو مہنے کے بعدRadے ہوئے کوئی ان کو بھیگ دے گا کوئی لون دے گا کوئی ایڈ دے گا لیکن کچھ نہیں پتا لیکن فکر کس کی افگانستان کے وہ wegen جانت кто خیتنے کی اس کیونے کہ اور یہ وہی کارن ہے یہ لوگ پھر جا کے ہر جگہ اچھا اس بار بھائی نے کشمیر کے بارے میں میرے سب سے بات نہیں کری یہ کمال ہوگی یہ پوائنٹ بھائی اچھا تھا شہباز شریف یا کسی پاکستانی ڈیلیگیشن ہو سکتا ہے دیا ہو میری نظر سے چھوک گیا ہو لیکن میں نے کوئی بڑا بیان نہیں دیکھا کشمیر کے اوپر نہیں پھر دیا ہوگا مجھے میں نے بھی نہیں دیکھا خیر آپ نے دیکھا کشمیر کے اوپر اگر دیا ہوگا تو پلیز آپ مجھے کریٹ کریں ویڈیو میں کمنٹس پر لکھیں آپ کی نرگر سے چھوک گیا اور کشمیر کے اوپر بیان دیا ہے لیکن ان کی توجہ تھی پاکستان میں پانی بھر گیا ہے اوپر سا سمندر دکھتا ہے دلیا دکھتا ہے اور افغانستان کے بارے میں دو پوائنٹ جہاں تک مجھے پتا ہے جہاں تک میں نے ریپورٹس پڑنی ہے میڈیا کی شہباز شریف نے یہ بات کری تو دوستو یہ لبل باب تھا یہ اوزبیکستان میں کیوں کرا وہ کرنا تھا لیکن چائنہ نے پوری طریقے سے سپورٹ کرا لوکیشن اوزبیک گورنمنٹ نے دی لیکن اس کا پورا کھرچہ پانی تیاری وغیرہ سارا کا سارا چائنہ نے کر کے دیا تھا یہ بات بھی سچ ہے اب دیکھئے اب بھارت میں ہوگا بھارت کو صدارت مل گئی ہے بھارت کو اس کی پریزیڈنسی جو چیئرمنشپ ہے اس کی مل گئی ہے اب بھارت میں ہوگا اگلا ایسیو اور دیکھتے ہیں اگلے ایسیو میں کیا ہوتا ہے اس پورے ایسیو سمٹ میں مجھے لگتا ہے کہ یوکرین اور رشیا کا سایہ بہت بڑا رہا اور چائنہ تھوڑا تھا کھچا کھچا تھا چائنہ نے کروایا سمٹ شی جنگ پنگ بھی آئے لیکن چائنہ تھوڑا تھا کھچا کھچا تھا اتنا بربوس جتنا چائنہ ہوتا ہے اتنا چائنہ نہیں تھا اور اس سمٹ میں ایسی کوئی گراؤنڈ بریکنگ اور ارث شیکنگ باتیں نہیں ہوگی مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہا ہے شاید یہ میرا ہی آنگلن ہے یا باقی لوگ بھی سوچتے ہیں کہ سمٹ اس لیے کرایا گیا کیونکہ ہونا تھا کیونکہ ہونا تھا اس لیے ہو گیا موڈی جی وہاں پہ گئے اپنا کام کرا واپس آگئے ایک بڑی اچھی بات ہوئی آج موڈی جی کا جنم دن ہے تو چانک کے فورم چانک کے ڈائلوگز اور آپ سب ویورز کی طرف سے موڈی جی کو بہت بہت جنم دن کی شب کامنا ہے موڈی جی ربو شریف آم آپ کو بہت لمبی عمر دیں سر اور پس ہم یہی چاہتے ہیں لیڈمر پوٹن نے مجھے بھی لگتا ہے وہ پوٹن بھی دیسی آدمی ہیں اس نے موڈی جی کو کل یہ بولا کہ جانتا ہوں آپ کا بڑے دے لیکن رشیہ میں ہم جنم دن سے پہلے کسی کو وشنی کرتے ہم پہلے کسی کو وشنی کرتے کیونکہ ہم اس چیز کو برا مانتے ہیں اس لیے میں میں آپ کو وشنی کروں گا میں آپ کو موڑا بات نہیں دوں گا شب کامنا ہے نہیں دوں گا لیکن ہمارے سہنے یہی کہتے ہیں مہا بھی یہی کہتی ہیں پہ گئی پہلے مت کسی کو بولو جنم دن ہو جانے تو تب بولو بزرگ کہتے ہیں سب مجھے لگتا ہے کہ پورٹن بھی اپنا دیسی یاد نہیں ہے خیر دوستو یہ تھا پورا لبالوباب آپ کے ایسیو کا سمیٹ کا کہ یہاں پہ کیا ہوا کیسے ہوا اور تھوڑا سا ہم نے آپ کو اتحاص بھی بتایا کہ ایسیو دوہزار ایک میں چائنہ نے کیوں شروع کر آئے یہ چائنہ کا ہی معاملہ ہے پورا ایسیو کا اور اس زمانے میں بھارت کتھولے سے ریلیشن اچھے تھے پھر چائنہ نے ڈوکلا میں مو مارا پھر اس کے کچھ ڈانٹ ٹوٹے گلوان میں اور کافی کچھ بیچ میں ریلیشنشپ خراب ہوئے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کوشش تو کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ ریلیشن سب کے ساتھ ہمارے ٹھیک چلیں بہت بہت دھنیاز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو لائک کریے آمار چانل کو سبسکرائب کریے جہنٹ ہنجھ گائز تو جیسے کیا ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بے سٹارڈ ہوتی ہے شی چین پینگ چین سے تو صحیح بات میجر صاحب نے بولا کہ ملین ٹریلین پتہ نہیں کتنا نقصان کیا اس کرونا نے کہ بھئی ملک کے ملک کی اجڑ گئے ہیں بھئی ابھی تک سٹیبل نہیں ہوئے کہ اتنی تباہی فری ہے کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا بزنس مین اس کی بھی بیڑے گھرک ہوا ہے جو اس نے کمایا تھا اس کا ضائع ہی گیا ہے جو جس کا بھئی سارا کاروبار تھا وہ ضائع ہی گیا ہے یہ اس چیسے بہت زیادہ بھئی نقصان ہوا ہے تب سے تو وہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بیجنگ میں جو بیٹھا ہوا ہے اندر بھئی کرونا سے ڈر رہا ہے خود کرونا ہے بھئی اور اوپر سے ڈر رہا ہے چلو خیر بھئی اب کیا بولیں انہوں نے بھئی یہ کام کر دے جی اور موڈی جی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت سارے جو انا وہ اچھے پوائنٹ اٹھایا تھے موڈی جی نے کہ آپ جو انا وہ یہ جنگ جنگ والے معاملے کو جو انا وہ بہتر ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جو انا وہ سار کریں یا جو بھی اس سے رہ لیں یہ ایک اچھا اور دلیری والا جو انا وہ سوال تھا تو انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ میں آپ کو الہدہ کسی دن بتاؤں گا کیا ہم کس طرح چاہد رہے ہیں اس کے اوپر اچھی چیز ہے باقی ایک ڈیموکریٹی کے لیے اگر بات کریں تو میجر صاحب کی بلکل بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹک پاکستان ہے اس میں کوئی شاف نہیں ہے جمہوریت نام کی جمہوریت ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا پریکٹیکلی آپ کو جو انا ابھی تک نہیں ملے گا اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا شاید تھوڑا آگے جو انا اس کے اوپر کوئی کوشش ہو جائے لیکن یہ ہے کہ انڈیا کو اس چیز کے دعات دینی چاہیے کہ وہ انہوں نے ایک جو انا کیونکہ ہم جو جب جمہوریت کا نام سنتے ہیں نا تو ہم تو ایک دفعہ لرز جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بہت زیادہ جو انا ڈیسنڈ ایڈونٹیج جو انا وہ دیکھ رہے ہیں بلکل مطلب کافی عرصے سے جب سے وہ اس موالا ہے ہمیں تو کوئی اس کا جو انا وہ فیضہ نہیں ہے حالانکہ جمہوریت کا مطلب بھی کچھ ہو رہا ہے جس طرح ادھر ایک جمہوریت چال رہی ہے کوئی کسی کسیوں کا مسئلہ نہیں ہے ایک اچھے طریقے سے جو انا وہ جو خاص کر کنٹری لیول کے جو فیصلے جو انا وہ اس میں جو انا وہ بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں پولیٹیشن باقی آپ اس کے مثلے مسائل چلتے رہتے ہیں ان کو کنٹریز کے مسئلے میں جو انا وہ نہیں لے کیانا چاہیے تو اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے باقی فلانکہ اگر بات کریں یا افغانستان کی بات کریں تو بلکل صحیح بات ہے کہ فرسٹ او فال تو آپ اپنا ملک دیکھیں کہ آپ کھاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بلکل بھائی ہے کس لیول تاک جو انا آپ جو انا وہ سروائیو دار رہے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں بھائی ہاں اور آپ کو پڑھی ہوئی ہے دوسرے ملک کی حالانکہ اگر آپ افغانیوں کے ریویو لیں تو وہ آپ پتہ یہ نفرت سے دیکھتے ہیں بھائی آپ کو دیکھنے نہیں چاہتے یہ چیزہ تو کچھ آپ کو نظر بھی آیا ہوگا ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حالات کس طرح چال رہے ہیں کام از کام آپ کچھ تھوڑا سا سٹریٹیجی کے حساب تو چلے نا کہ وہ لوگ کیا کس طرح آپ کے ساتھ ٹویٹ کر رہے ہیں آپ دیکھا جائے تو میٹنگ ایک کافی ہوئی ہے کافی انٹرسٹنگ میٹی ہوئی ہے انہوں نے تو آپ نے بھائی ملک ہاں کیا ہے ٹھیک ہے بھائی چھیں میٹنگ ہوئی ہے چلو نہیں یہ اندر سے کچھ بور رہا مطلب نہیں کیا ہوا ہے نہیں نہیں میں بور رہا ہوں کیسے میٹنگ کافی انٹرسٹنگ ہوا ہے ایک دوسرے کے لیڈر ایک دوسرے سے مر رہا ہے اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کچھ جنگ روک روکنے کی کچھ باتیں کر رہے ہیں کچھ پیپ لائن کی بات باتیں کر رہی ہیں لیکن پاکستان پر نمبر ٹرینڈنگ چاہ رہا ہے کہ شباز شریف کی طرف لیڈر دیکھ رہے ہیں لیکن ریالٹی میں جائے پتہ نہیں انہوں نے پکچر کہاں سے بچاروں نے لی انہوں نے کہا کہ آگے کھالا بھئی ایک کھالا تو بھی کچھ چاکھلہ بکھیں نہ مار دیں یہ تک ہی ہمارے پیٹے نہ بھائے جائیں لیکن دیکھا جائے اس چیز کو کور کر رہا ہے یہ نہیں کور کر رہا ہے کہ ادھر بات کیا ہوئی ہے میٹنگ کیا ایک چاہیے کہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ دیں کسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں انڈیا سے بنائیں کچھ تجارت کا کھولیں اور کسی اور ایران سے آپ اچھے تعلقات بنا سکتا ہے لیکن نہیں وہ اس پر کوئی میٹنگ کوئی ادھر ٹرینڈنگ نہیں بات چلی کسی کو احساس نہیں کہ یہ تو میٹنگ ہوئی ہے اس کا ایک پیشہ کیا ہے ایک میٹنگ جو ہمارے شباہ شریف پی ایم گئے ہیں ٹھیک ہے پی ایم ہے پاکستان کے ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن کوئی بور رہا ہے کہ ببر شیر کوئی کینگ بور رہا ہے کوئی کینگ کے پیچھے کھڑے ہیں یہ دماغ ہے مائنڈ سیٹ ہے یہ پاکستان کا اب دیکھو پی ایم ادھر گئے تھے یار ایک میٹنگ ہوئی تھی تو ان کے ایک پیوٹن سے ملا آکر سپیشل ایک انہوں نے ایک آگے والد لیڈر کے آگے وہ ایک اس نے اے وہ ٹرکر بھی دکھایا دکھایا انڈیا کس نے بولا کہ کینگ ہے بھئی ایک انہوں نے اٹھایا انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کام کیا بھئی ایک اچھی بات ہے ملک کو اور ملک کے تحت وہ چاہر رہے ہیں لیکن نہیں ایسا کوئی مطلب کے بات چیت نہیں ہوئی میچر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایک نام کی جمہوریت ہے ادھر کوئی جمہوریت ہے شو نہیں ہو رہی لہذا یار ایک ہر دن پاکستان کو ایک ان کو ایک ایک بولنا برا وہ بھی ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہاتھ میں اب دیکھو ہاں ایک ہم اب گرتے جا رہے ہیں کہ پہلے تھا کہ بینک رابٹ ہو جائے گا پاکستان گیر جائے گا ایسا ہوگا گیا پاکستان گیا گیا پتہ نہیں ان کے پاس کون سالہ دن چراغ ہے کہ ایسے رگڑتے ہیں اور پھر سے اوپر نکل سالاتا ہے پتہ نہیں یہ جن ان کے پاس آیا لہذا وہ جن ان کے پاس رہے اور اچھے طریقے سے رہے لیکن کچھ نہ کچھ بھئی ملک کے ساتھ ہم کو بھی دیں کچھ بھئی ہم بھی اور پیوٹن کی اور نریندر موڈی کی جو میٹنگ ہوئی تھی کافی اس پر انٹرسٹنگ انہوں نے پوائنٹ کیا ہے کہ جنگ رکنے کی لیکن پیوٹن ایسا کوئی نہیں بول ایسا کچھ نہیں اس نے بولا کہ ہم ایک ٹھیک ہے اس نے بولا کہ ہم ہاتھ پھلا رہے ہیں لیکن وہ ہاتھ پھلا رہے ہیں دوستی کا بلکل وہ زلینسی نے آگے سے بھئی کیونکہ امریکہ کی اس کو پیچھے سے سپورٹ ہے جو کہ سب سے بھئی دنیا کی ان کو سپورٹ ہے امریکہ کی سپورٹ ہوگی تو پورے یورپ کی ہے کیونکہ جرمنی نے بھی اب کافی اسلاح بھیجا اور کال کی رپورٹ ہے کہ چار سو چالیس قبریں ادھر ملی ہیں یوکرین والوں کو اور رشیہ کی کیونکہ رشیہ نے کافی معاملہ دبایا ہوا ہے اور پیوٹن پر بھی عملہ ہونا اس کے سکوٹی گارڈ کا بھاگنا تو ایک کافی یلچل مچی ہوئی ہے لیکن جنگ تو کسی کا حال نہیں لیکن اب یہ سمیں نہیں لگتی کہ ہو کیا رہا ہے بلکل بلکل مائل سیٹ کا صرف ایک سوال ہے کہ جو مائل سیٹ کی بات اگر کریں تو وہ ہمارے آجسٹ یہ چیزیں دیکھیں جاتی ہیں کہ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اس نے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے اس نے پشابری چپل پہنی ہوئی ہے وہ آگے کھڑا ہوا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ چیزیں جو نا وہ یہاں پہ نہیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں حالانکہ کارگردگی جو نا وہ دیکھنی چاہیے کس نے کیا 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 یہاں پہ جو نا ایک پکچر بہت ویرل ہو رہی ہے لاسٹ جب عمران خان اس میٹنگ کو انہوں نے اٹینڈ کیا تھا تو وہاں پہ جو نا وہ سینٹر میں کھڑا تھا پوٹن کے ساتھ اور اس دفاہ بھی ایسا ہوا کہ وہ کارنر پہ تھے اور شباد شریف وہ کی ایڈ کارنر پہ تھے اور اس چیز کو جو نا وہ بہت زیادہ یہاں پر کورکن کہ وہ دیکھو جو نا وہ وائلڈ لیڈر سینٹر میں کھڑا ہوا ہے اور شباد شریف فی Problem پر کھڑا ہوا ہے حالانکہ پیشلی دفاہ یہاں پہ دیکھ جاتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر فاکس ہے یہ نہیں پتا کس کی کارگردگی کیا ہوگی اس نے وہاں پہ کیا کیا ہے اس نے وہاں سے جوانا وہ کیا جوانا وہ اس نے کچھ اچھا کیا جو ملک کے لیے بھی تصویر ہی کچھوانی ہیں انہوں نے وارڈی لیڈر ہیں کٹھے ہوئے انہوں نے بھئی ایک پیکچر لی اچھی بات تو مطلب کہ پین پلین اگر سٹارڈ ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ بھی ایک اچھا منصوب ہے لیکن ہونی نہیں ہے کیونکہ ایک کافی مشکل کام نظر آ رہا ہے اور رئی انڈیا کی اور اران کے تعلقات یہ کافی ایک معاملہ چھیڑا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اران اور ان کے تعلقات اچھے ہوں گے کیونکہ اگر اران ادھر بڑے گا اچھے تعلقات یا ادھر یہ تیل وغیرہ انڈیا لے گا تو اس رائل زہری بات ہے اظہار تو کرے گا ایک کہ ہمیں یہ نہیں منظور یا ایک سینکشن جیسے لگے میں امریکہ بھی اتراز کرے گا ٹھیک ہے امریکہ کا ان کو سینکشن اب ہٹانے پڑیں گے کیونکہ جو بائیڈن خود دایا تھا نا یہ سینکشن اب امریک اٹھائے گا اران کے اوپر سے ہاں جی اس کی ریزن کیا ہے کہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے ایک جو ان کو ایک مطلب آفر بھی کی ہے کہ آپ رشیہ کی طرف جو ایک ایک فکس جو اینا وہ چارج لگا ہے جو آپ جو اے لگر نہیں مانتا تو پھر ہم ایران سے جو اینا وہ سینکشن اٹھاتے ہیں اس طرف ہم جو اینا وہ فاکس کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ ایران کو آگے آنے والے وقتوں میں یہ ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو سب سے انرجی سے ریلیوی جو اینا وہ چیزیں بجائے اس کے کہ وہ رشیہ کے محتاج ہوں وہ ایران کی طرف جانا چاہتے ہیں تو باقی انڈیا کی یہ سٹریٹیجی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں جس طرح آپ ان کی پچھلے دیکھ لیں وہ اطلقات ان کے اور فریقے سے ہوتے ہیں بلکل بھئی تو ویڈیو کافی اچھی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں امنی رائک ازار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ